موسیقی 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 جنہوں نے 40, 40, 45, 45 کروڑوں پر کی پیمنٹیں کرنی ہیں پرائیویٹ پیچھلے پانچ پانچ سی چھ سال پیپنڈنگ پیمنٹس ان کی بڑی ہوئی ہیں سو ایک طرف سے ایک ہرٹ آہ ہے جس کے اوپر کچھ سنٹیمنٹ کچھ لوگوں کا غلط ہو گیا ہے اس میں اگر کوئی سوال پوچھنے کا ہے اور کوئی چیز انٹرسپیکٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عمران بھئی نے غفیر آزم صاحب نے سوری جو ہے وہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے because یہ انسپائر کرتی ہے سیریز ان کو you know he feels inspired by this and he wants کہ ہمارے ملک کے لوگ بھی جو ہیں وہ اسلامی ہیروز کو جانے دنیا میں جو ہماری اسلامی تاریخ رہی ہے اس کے پیچھے جو پرائیم منسٹر کی ویجن ہے یا پرائیم منسٹر کی جو ہے وہ بھی بڑی زبدت ہے اس میں جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ why is it کہ ایک بہت بڑا سرکاری ادارہ جس کا نام پاکستان ٹیلیویجن ہے جس کے بڑے جو اوپر کے جو management کے لوگ ہیں ان کی آٹھا دزز پندرہ پندرہ لاکھ روپے مہینے کی تنخواہوں کے packages ہیں وہ کتنا بڑا disaster ہے کہ وہ ایک منٹ کی بھی ایسی work watch content produce نہیں کر پا رہا اور اس کو ایک foreign content کے اوپر جو ہے اتنی زیادہ اس کو recognition مل رہی ہے یا ایک private channel کے بنے ہوئے drama اس کو اتنی زیادہ recognition مل رہی ہے یعنی کہ ان کی اپنی output بھی رہو ہے اب آپ کے پاس جنید بھی یہاں پر موجود ہے جنید جو ہے he's one of the most successful youtubers آپ ذرا جنید سے یہ پوچھئے کہ جنید کا total economic input کیا ہوتی ہے جب وہ کوئی youtube کا ویڈیو بناتی کتنے لاکھوں روپے کی تفاہیں دیتے ہیں کتنے کروڑوں روپے کی وہ تفاہیں دیتے ہیں لیکن آپ ان کے views دیکھیں ان کی جو ڈیجیٹل کے اوپر footprint ہے جنید کا look at the size of that footprint یعنی کہ آپ یہ دیکھیں you have one man operating all by himself or with a very small team with very limited resources اس کا ڈیجیٹل footprint زیادہ بڑا ہے versus پاکستان تیلیویشن کورپریشن کے جو normal programs اور ڈرامے ہیں جس کو کوئی دیکھنا ہی نہیں پسند کرتا اور اس کو جب ایک foreign content ملتی ہے وہ بھی ان کو پی ٹی ٹی کو شکر ادا کرنا چاہیے وزیر آزم کا کہ انہوں نے اتنا زور لگایا کہ یہ آج ہے یہ ملے اور یہ چلے یہاں پر مسئلہ جو آ رہا ہے نا دیکھیں private channel جتنا دکھا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو ہمارا narrative ہمارے image building جو سٹیٹ سرکار نے کرنی تو اگر سرکار دوسرے ملک کا کر رہی ہے دیکھیں اب اس میں اسلام والی بات نہیں کر رہا میں national level پہ بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا ویسے تو ہم مسلمان متحدہ ایک ہی ہیں لیکن جو پاکستان کا narrative ہے دیکھیں there's a reason ہم دوبائی میں second number کی largest population ہے پاکستان کے لیکن آپ دوبائی کے کسی mall میں چلے جائیں آپ کو پاکستانی restaurant نظر نہیں آتا باہر ملیں گے malls کے اندر نہیں ملتا کیوں کیونکہ ہمارے image وہاں پہ کہا ہے کہ یہ taxi والے ہوتے ہیں یہ مزدور ہوتے ہیں ہمارے bankers بھی وہاں ہیں engineers بھی وہاں ہیں لیکن تعداد کم ہے ہماری image جو ہے نا image building بہت lacking ہے اور میں ملک کو ایزا برینڈ دیکھتا ہوں اور جو ملک اپنی برینڈنگ اچھی کرتے ہیں ہم نے بچپن سے سنا ہے Malaysia truly Asia ہماری زبان پہ لگا ہوا ہے کہ امرجن پاکستان اب جا کے ہم نے ایک لوگو بنایا ہے تو آپ سمجھ رہی ہیں نا میری پاس تو یہ برینڈنگ جو state television نے ہمارے ملک کا narrative آگے کرنا ہے تو اگر ہم دوسرے ہوں کریں گے تو ہمارے انڈیا تو نہیں کرے گا بائزنٹائنز ہیں ادھر خود مسلمانوں کی ریشہ دوانیاں ہیں تو بڑا critical period ہے ہم آج ستاور ملک ہیں اور ہم ایک پریشانی سے ایک انتشار سے گزر رہے ہیں شام، میراک، لیبیا، افغانستان کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں سکون کا سانس لے سکے ایسے میں اگر کوئی ایک عام آدمی جو ہے جو مورخ نہیں ہے جو سیاست دھان نہیں ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کی کوئی بازیافت کا کوئی ایک طریقہ ہے اس میں بہت سے ایسے تاریخی جھول بھی ہوں گے ظاہر ہے کہ جو historical fiction ہوتا ہے وہ documentary نہیں ہوتا اس میں کچھ چیزیں سچی ہوتی ہیں کچھ چیزیں آمیزش اس کی ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتا اس کو margin دینا چاہیے سیفی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں بھی اچھا آپ اشتہارات دیکھتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ آپ نے پورے اشتہارات ہندوستان کے اشتہارات اور وہاں کے لوگوں کو لے کر اشتہارات جب یہاں چلوائے جا رہے تھے اس وقت آپ نے کوئی اپسلوٹلی ایک identity crisis ہمیں بے شک جو ہے وہ نظر آتا ہے لیکن سیفی صاحب کی طرف چلتی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سٹار پلس آیا تھا سٹار پلس کو ہم نے ایک طرح سے ہمیں ہارٹ ٹائن دیا تھا سٹار پلس نے ہم نے اس زمانے میں اس خاص زمانے میں کچھ ایسے ڈرامے بنائے جو اس سے مماثلت رکھتے تھے لیکن ان کے ذریعے ہم نے سٹار پلس کو دھکا دے کے پیشے کر دیا اور ہم پھر ہم ٹی وی یا دوسرے چینلز بھی صرف ہم ٹی وی نہیں آپ نے دوسرے کانٹنٹ لے کیا ہے اور اب ڈرامے جو اچھا ڈراما بنتا ہے بڑا میاری ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس اچھا ڈراما جب آپ کوئی ماس پروڈکشن کرتے ہیں تو آپ کے پاس اچھا کانٹنٹ بھی بنتا ہے آپ کے پاس بھی کلاس بھی بنتا ہے آپ کے پاس سی کلاس بھی بنتا ہے ہم ہمارے جو ایک کلاس کلاس یا ایک کلاس ڈرامے ہوتے ہیں وہ ان کو آپ کسی بھی ڈرامے کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں ہمارے باوجود اس کے کہ ہمارا ڈراما جتنی قیمت میں بنتا ہے جتنے پیسوں میں بنتا ہے اتنے پیسوں میں ان کا شاید دو منٹ کا کانٹینٹ بھی نہیں بنتا ایون ہندوستان سے آپ اس کا موازنہ کریں تو ہندوستان کے بھی بجرد سمجھے دس گناہ بیس گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو ہم اپنے تائیں بہت محنت سے بڑی لگن سے اور بڑی قربانیاں دے کے ایک بڑا بات کر رہے ہیں بتائیے جو میں identity crisis کی بات کر رہی تھی جس میں ہم نے star plus کی ڈراموں کی جو ہے وہ بات کی ہمارا بھی جو ہے وہ ڈراموں میں اسی طرح جو ہے وہ get up ہونے شروع ہو گئے وہی storylines اسی طرح camera angles ہم نے سارے copy کرنا شروع کر دیئے اور پھر تھوڑا سا with all due respect to sefi صاحب تھوڑا سا ان سے disagreeے کروں گی کہ star plus کو میرا کال ہے ہم شاید اس طرح نہیں ہم نے نکالا star plus پہ جب وہ ban لگ گیا کہ star plus اس طرح air نہیں ہو سکتا تھا تو we were left with no choice کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ identity crisis بن جاتا ہے ہم اپنی چیز کو اس طرح value نہیں کرتے اور جو چیز across the border specially آتی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی کوئی آلہ چیز ہے اور میں آپ کو اس طرح کے میوزکل اگزمپوس دے ساتا ہوں جنون کا ایک آل بم آیا صحیحوں نہیں وہ پاکستان میں ریلیز ہوا پاکستان میں اس کے ویڈیو چلے شباب یہ وہ فلاں چلتے رہے وہ آل بم نہیں رہی سولڈ پھر وہی آل بم ایڈیا میں ریلیز ہوا اور جنون کو آپ نے دیکھا وہاں پر چینل وی ایوارڈ پہ تھے اور وہ سٹیج پہ گا رہے تھے اور بلکل فرانٹ ہو پہ جتنی وہ ان کی بہت بڑی بولی ووڈ کے ایکٹرز اور ایکٹرسز جتنی وہ لپسنگ کر رہے تھے ان کے ساتھ ان کے گانے کو جوائے کر رہے تھے اور اگلے دن سے وہ ایل بم پاکستان میں زبردر صحیح سے دکھنا شکل ہو گیا دوسرا کیس سینریو میں آپ کو ذاتا رہتا ہوں بہت اس سے بھی پیچھے لے جاتا ہوں آپ کو ماضی میں حسن جھانگیر کا ایل بم آیا ہوا ہوا پاکستان میں آیا ٹھیک ہے صحیح چلا پھر وہ ہوا ہوا کے گانے سارے بولی ووڈ میں چھوڑی ہو گئے بولی ووڈ میں جب وہ فلم میں چھلے اس کے بعد تو وہ گانے پاکستان میں وہ ایل بم بک بک رکا نہیں پھر آپ کو تیسرا ایجامپل دے دیتا ہوں ایک اور صاحب تھے جو کہ پاکستانی بدقسمتی سے انہوں نے اپنی ایڈنٹیٹیو تو بالکل ہی گوا دی چکے وہ بہت سی مجھ چلے گئے ان کا ایک آیل بم آیا برسات کے نام سے اس نے ان کی تصویر کی ان کی اور ان کے ساتھ ان کی ایڈیا کی وہ آیل بم ساؤن ماسٹر میں پاکستان میں ریلیز کیا اس کے گانے چلتے رہے اس میں حدیقہ کی آنی کی آواز بھی تھی ڈویٹس تھے یہ تھے وہ تھے وہ گانے انہوں نے بڑے ساؤن ماسٹر میں ریلیز کیا میں ان کو بہت اچھا ترکی سن سالے آیل بم لیبلز کو جانتا ہوں وہ آیل بم نہیں بکا فلاپ ہو گیا اس کے بعد وہی گانے وہاں پر جو حدیقہ کی آواز کو لٹا سے ریپیس کیا گیا اور وہاں سے ایر کیا گیا پاکستان میں بک بک کے آگ لگ دی اس آیل بم کو کہ وہ ملے نا وہ اتنی پائیرٹیوی کی جس کی کوئی حد تو ہمارے ہاں یہ ایک بدقسمتی سے ہمارے لوگوں میں وہ ہے اور لیٹس ایڈام پر اس کا میں آپ کو سپرنگز کا آیل بم دے سکتا ہوں دور وہ پاکستان میں ریلیز ہوا اس کا ویڈیو چلا چلا کے بی ایم این ریکارڈز نے ریلیز کیا تھا وہ بچارے سکتے ہیں آیل بم فلاپ واپس ان کے آٹرز آنے شروع گئے کیونکہ مال واپس آجت ہے مارکٹ سے وہی آیل بم جب انڈیا سے لانچ ہوا اور وہ وہاں پر سکتا ہوا ہے انڈین چینل سے وہ آیل بم پاکستان میں دے چپک کے کوئی بتا بھوکنے کا نام نہ لے سہی یہ ہوتا ہے ہمارے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نیشنل نیریٹیو کرنا ہے جس طرح جونیت نے کہا ہم فائیوٹی سب کر رہے ہیں بڑی اچھی بات حب البطنی ہے ہماری لیکن ایک نیریٹیو بل کرنا ایک سکرٹیجک کام ہوتا ہے یہ ایک قدرتی کام نہیں ہوتا یہ ایک سکرٹیجک کام ہوتا ہے تو سٹریٹیجی کے پرسپیکٹیو سے جو ہمارا نیشنل ٹیلیویجن تھا وہ اس میں بلکل نہ پتا ہو گیا وہ خود جو نیشنل ٹیلیویجن ہے وہ ایڈنٹیٹی کرائیسز پہ چلا گیا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی اتنی بڑی بڑی امارتیں ہیں آپ کی اتنا بڑا انسٹیوشن ہے پی ٹی ٹی اتنے بڑے بڑے وہاں سے آپ کے ایکٹرز نکلے ہیں اتنے بڑے بڑے ایسے ڈیریکٹرز نکلے ہیں بلکل خود ہم ٹی وی کی جو بانی ہیں ان کی بنیاد پی ٹی وی کی ہے سلطانہ آتا کی مجھے پی ٹی وی اسے جائنے ہیں باٹ وہاں سے وہاں سے ہوئی ہے میں کوئی کرتیسزم نہیں کرنا کنسٹرکٹیو کرتیسزم ہے بلکل بلکل ہاں ہاں اپنے آندر جھانکنا چاہیے ہمیں داہمگے کیوں ہیں اپنی غلطیوں کو اپنی کمکوریوں کو دیکھنے سے ہمیں چاہ سکر ہوتی ہیں کیا انسیکیورٹیز ہیں بلکل بلکل آخر میں میں یہ بات کرنا یہ ٹرکیز نامہ اس کا چلنا یہ ایشو نہیں ہے نہ یہ ایشو ہونا چاہیے نہ یہ ایشو ہے لیکن اس کے برقس یہ ضرور ایشو ہے کہ وہ کہا رہے گیا ایشو یہ ضرور ہے کہ اتنا بڑا برامہ آپ چلا رہے ہیں آپ اتنا وہ کر رہے ہیں وہ پی ٹی بی بیسکی اپنے خسارے کو فلفل کر رہے ہیں اس سے کیونکہ تنخواہیں اور پنشن ہیں جنہی ہیں انہوں نے you know so it is very sad کہ جو ایکنومکس ہیں اس کے اندر وہ ہے اچھا اب لوکل آٹس کو کیوں لگتی ہے لوکل آٹس کے لیے بھئی یہ درامہ کتنا چلتا ہے ایک ہنٹہ ڈیلی کر جائے گا دو گھنٹے کر جائے گا باقی بائیس ہنٹ پر رکھیوں میں ڈوبلم یہ ہے کہ مارکٹ کا سائل جو ایڈوٹائزنگ ہے جو نیو ہے وہ شرنک پڑی اور ڈیجیٹل فوٹپرنٹ جس تیزی سے بڑھڑا ہے پاکستان پوری دنیا میں یہ پی ٹی ٹی بی یہ بالکل ہی ڈیلیمنٹ ہو جائے گا یہ آپ میں ہم ایک چیز آخر ہوں ہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو ملین پاولور آگے ڈوبی پہ اور یہ ہو کے اور ہم نے شکل دیا یہ پی ٹی وی میں نہیں کیا اور پی ٹی وی میں یہ پاکستان کا نیشنل نیریٹیف بیلد کرتے ہوئے نہیں کیا اس میں وہ فیل ہو چکا ہے اس سے زیادہ بار نیریٹیف پاکستان کا اور پاکستان کے سب کلچر کا بیلد کر رہے ہیں آپ راکستان کریں دن Hugحin ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے